پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا جب ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ لینا مشکل ہوتا ہے جیسے آتھ کے اوپر انگارہ لینا مشکل ہے اس طرح ایمان بچانا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں کوئی برادری کے لیے دلوں میں نرمی لیے بیٹھا ہے کوئی سیاست کے لیے غیروں کو اپنا بنائے بیٹھا ہے اور کوئی کس مقصد کے لیے کس مقصد کے لیے اپنے مسلک کے ساتھ غداری کیے بیٹھا ہے یہ ایمانوں کا سودا ہے اور یہ اپنے عقائد کا سودا ہے میرے آقا پاک نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب رات ہوگی تو مسلمان ہوگا صبح ہوگی تو وہ کافر ہوگا صبح مسلمان ہوگا رات ہوگی تو وہ کافر ہو جائے گا یعنی اس قدر ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں گے اور ایمان کے خلاف جو ہے وہ فتنہ انگیزیاں بپا کی جائیں گی ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ آل سنت و جماعت ہے ہمیں اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ کے آگاہی حاصل ہونا ضروری ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ سب سے زیادہ ہمیں اپنے عقیدے کو صاف سترہ رکھنے کی ضرورت ہے صاف سترہ رکھنے کی ضرورت ہے آج سے بہت سال پہلے کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جو بدمذہب ہوتا تھا وہ واقعی بدمذہب ہوتا تھا اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے جو سنی ہوتا تھا وہ پکا سنی ہوتا تھا اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پکا سنی ہے یہ ہمارا ہے اب کام گڑ مڈ ہو گیا ہے بندے ظاہر کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں آپ کے بھی ساتھ ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں ان کی بھی محفلے ہیں آپ کی بھی محفلے ہیں تو یہ سب سے زیادہ پور فتن محول سے ہم گزر رہے ہیں اور اس دور میں اپنے پرائے کی پہچان مشکل ہو چکی ہے لہذا اس دور میں ہر بندے ان تُسا ڈے دے رہو ہے نا یری دروازے چوانا وقت میں تقریر کر کے دیئے اس واسطے درہ توجہ شریف مبارک انہیں رکھو تُسا مئمان آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ جس دروازے سے آتا ہے اس سے آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں اس سے آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں ادھر سے آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں پھر میں تقریر کس کو سناؤ میرے بھائیو ذرا میں دوڑے ٹپے دے نہیں رہا میں تو عقیدہ سمجھا رہا ہوں اور جو ہے یہ مسئلہ معاملہ بڑا غور طلب ہوتا ہے ذرا اب سبحان اللہ بول دیجئے اب سامین محترم میرے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی ہم امت ہیں اور حضور نے جو خبریں دی تھی قرب قیامت میں اب وہی دور ہمارے سامنے ہیں عقائد پہ حملے ہیں نظریات پہ حملے ہیں اور اہل اسلام پر حملے ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارا ایک عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات بے